السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز کیسے ہیں خیریت سے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم منانے جا رہے ہیں مٹن چرسی کڑائی جو کہ بہت مشہور فیمس کڑائی ہے اور بہت آسان طریقے سے بنتی ہے جلدی سے اور بہت کم مسالوں میں بنتی ہے پلیس نہیں ہے تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب لگے ساتھ بیک آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے بروقت تو اسٹارٹ کرتے ہیں پیاری سی ریس ای پی سب سے پہلے ہم نے آئل کو گرم کر لینا ہے آئل آپ نے زیادہ پہ لے لینا ہے ایک ڈیٹ کے جی آپ نے آئل کو گرم کر لینا ہے بعد میں آپ نکال سکتے ہیں آئل کو اس میں مٹن کو آپ نے کر دینا ہے ٹرائی تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک آپ نے اچھی طریقے سے ٹرائی کر دینا ہے گولڈن گراؤن کرنا ہے آپ نے مٹن کو صحیح طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آئل آپ نے بلکل پہلے گرم رکھنا ہے اس میں ہلکا سا آپ نے نمک ہافٹی سپون بھی ایٹ کر دینا ہے نمک آئل میں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اگر آپ چکن بنائیں تو ابھی سیم طریقے سے آپ چکن بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور چکن کو آپ اپنے حساب سے بنائیں گے تاکہ کیونکہ مٹن کو آپ زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چکن جو ہے چار سے پانچ منٹ میں آپ کی گولڈن بیراؤن ہو جائے گی اگر اوئل صحیح آپ نے گرم رکھا ہوا ہے تو جیسے گولڈن بیراؤن ہماری مٹن ہو جائے اس کے بعد ہم نے ادرک کا پیسٹ اس طریقے سے ایٹ کر دینا ہے اس طریقے سے اچھی طریقے سے اس میں کر دینا ہے ہم نے ادرک کی پیسٹ کی ایٹ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ ادرک کا آتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن کافی ہوتی ہے ادرک اس کے بعد آٹھ سے دس ہم نے ٹاماٹر اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ڈیڑھ کے جی مٹن کیری سے بھی ہم شیئر کر رہے ہیں بنا رہے ہیں اس میں آٹھ سے دس ٹاماٹر ہاف کٹ کر کے اس طریقے سے ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ اس کے جو چھلکے ہیں وہ نرم ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو آسانی سے اتار پائیں تقریباً چھلکے جو ہیں یہ نرم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آسانی سے اتر رہے ہیں ہم نے سارے چھلکے کو آسانی سے جو اتر رہے ہیں ان کو نکال دینے ہیں جو نہیں اتر رہے ہیں ان کو اور کور دے کے یہ دیکھیں یہ نہیں نکل رہا ہے تو اس طریقے سے یہ بعد میں بھی نکل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے سب چھلکے نکال دینا اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے اچھی طریقے سے بھنائی کرنی ہے میڈیم آنچ پر آپ نے کرنی ہے اس کی بھنائی اور بھنائی کرتے ہوئے آپ نے چمچ کی مدد سے آپ نے اس ٹاماتر کو پچھلتے دے جانا ہے اور اس میں مکس ہوتے جائیں گے پکتے جائیں گی جیسے کڑائی ہماری تو ٹاماتر بھی پکتا جائے گا کڑائی جو ہے آپ نے لوہے کی استعمال کرنی ہے جو چمچ ہے اس کو آپ کو مطلب لوہے کا ہوگا تو اس طریقے سے آپ ٹاماتر کے بھی آسانی ہوتی ہے اور لوہے کی کڑائی میں کڑائی بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً ہمارے ٹاماتر جو ہیں وہ گل چکے ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے نامک نامک آپ جو اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ون ٹی سپون اس میں ایٹ کر دینا ہے بلیک پیپر آپ کو کم لگے تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور بلیک پیپر کے ساتھ ہم نے اس میں کر دینیا اچھی طریقے سے بھنائی ہم نے اور اس میں کچھ ایٹ نہیں کرنا ہے مسالے میں صرف بلیک پیپر ایٹ کرنا ہے بلیک پیپر کا ہی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں تقریباً ہماری اچھی طریقے سے بھنائی ہو چکی ہے ہم نے تیس منٹ تک اس کو پکائی ہے دس سے بارہ منٹ پہلے ہم نے اس میں فرائی کیے اور اس کے بعد ہم نے تیس منٹ تک اور ٹاماتر کے ساتھ بھی مٹن کو پکائی ہے اس کے بعد ہم نے سو گرام دائی ایٹ کیے ہے تاکہ دائی میں گریوی جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے اچھی بنتی ہے گریوی اس میں اگر آپ نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو نہیں کریں یہ یاد رکھنا آپ نے دائی ایٹ کرنے کے بعد بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے سات سے آٹھ منٹ تاکہ دائی جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے کھٹاپن وہ ختم ہو جائے ایک بہتر ٹیسٹ آجائے اس کے بعد آپ نے ادرک اس بارک بارک کٹ کے اور ہری میرچی بڑی اس کو بھی بارک بارک کٹ کے اور دھنیے کو بھی گھرنے اس طریقے سے آپ نے اچھی طریقے سے گھرنش کر دینا ہے کڑائی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے آئل اوپر آ چکا ہے ہم نے ہمارا مٹن نے آئل کو چھوڑ دی ہے ہمارا مٹن جیسے ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت آسان طریقہ ہے ویورز ضرور ٹرائے کرنا اپنی فیملی کو ساتھ انجوائے کریں پلیس اگر نہیں ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب جزاکلا ملیں گے نیکس ریسپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ